بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فیصل عباسی حاضر خدمت ہے پاکستان میں اس وقت بحث یہ چل رہی ہے کہ نگرہ وزیراعظم کون ہوگا اور اس کے لیے کچھ مشاورت کا عمل بھی ہوا ہے وزیراعظم صاحب نے ایک کمیٹی بھی بنائی تھی اور اب دس محرم کے بعد یہ فائنالی نام سامنے آ جائے گا لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میں بتاؤں گا آپ کو میں سارے جو ڈوٹس میں نے کریکٹ یہ ہیں اس کے بعد جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ نگرہ وزیراعظم کون ہوگا کس جماعت سے ہوگا اس کا کیا تعلق ہوگا یہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے عساق ڈار صاحب کا نام بھی لیا جا رہا ہے لیکن یہ میں آپ کو ایڈوانس میں بتا دوں کہ عساق ڈار صاحب نگرہ وزیراعظم نہیں ہوں گے اس پر میں ذرا ڈیٹیل بات کروں گا دو انتہائی اہم معاملات ہیں آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے منیپور سوشل میڈیا پر ٹوٹر پر ٹرنڈ کر رہا ہے بھارت کے اندر جو کچھ چل رہا ہے اس سے پہلے منیپور میں اگر وائلنس کی بات کریں تو تقریبا یہاں پر آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو پہلے کرسچنز تھے ان کی جو چرچز تھیں ان کو جلا دیا گیا اور چوبیس چھتیس گھنٹے میں سو سے زائد چرچ کو جلا دیا گیا اس کے بعد جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب ٹرائبز کے درمیان ایک معاملہ چل رہا ہے لیکن بنیادی طور پر جو مہاتمہ گاندی تھے مہاتمہ گاندی نے جب ہندوستان کا آئین ترتیب دینا تھا تو انہوں نے بہت مشاورت کی اور پھر ہندوستان کا آئین انہوں نے ایک ایسے شخص سے ترتیب دلوایا جس کو سب سے کم ذات سمجھا جاتا تھا کیونکہ وہ شخص جو لوگ محروم ہیں ان کی جو اکاسی ہے یا ان کے حقوق جو ہیں اس کو لے کر زیادہ بہتر آئین ترتیب دے سکتا تھا مہاتمہ گاندی کا فلسفہ تھا سیکولر انڈیا کا سیکولر وہ ملک ہوتا ہے ویسے کوئی سیکولر کوئی برا لفظ نہیں ہے سیکولر وہ ملک ہوتا ہے جس کے اندر کوئی مذہب مقدم نہیں ہوتا بلکہ اس ملک کے شہری مقدم ہوتے ہیں وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں وہاں پہ ان شہریوں کا اور انسانوں کا جو مقدم ہونا ہے یا امپورٹنٹ ہونا ہے یا ان کا تحفظ ضروری ہے لیکن انفارچونٹلی جو انڈیا میں چل رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور یہ آر ایس ایس اور ہندتوہ یہ سارا جو نظریہ ہے اس کا پرچار ہے گجرات میں ہم نے دیکھا تھا مودی صاحب جب وہاں پہ وزرعالہ تھے اب وہ وزرعظم ہیں کشمیر میں ہم دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد اب منیپور میں ہم دیکھ رہے ہیں گجرات میں کشمیر میں اگر کسی پہ ظلم کیا جاتا ہے تو وہ مسلمان ہیں یہ یاد رکھیں کہ بھارت کے اندر مسلمان اقلیت ہیں اور اب کرسنز ہیں تو یہ سارے معاملات جو چومسکی ہیں انہوں نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ اگر آپ نے اسلاموفوبیا دیکھنا ہے تو اس وقت اس کا بہترین مظر انڈیا ہے تو اب یہ آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں لیکن یہ ظاہر ہے وہ ایک نظریہ پہ رس ایس کے معاملے پہ لے کے آنا چاہ رہے ہیں اس کو وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ صرف ہندوستان ہندووں کا رہے گا لیکن اب سوال یہ ہے کہ جب ہندووں کا رہے گا جب اتنی تفریق ہے تو پھر مسلمان کہاں جائیں گے کیا وہ پھر کسی لیدہ ملک کا مطالبہ کریں گے کوئی سنز کہاں جائیں گے کیا وہ پھر کسی لیدہ ملک کا مطالبہ کریں گے اتنی بڑی تعداد میں لوگ مائیگریٹ تو کرنے ہی سکتے ہیں دوسری اہم ڈیولپنٹ ایک اور یہ ہے جس میں میں بات کرنا چاہ رہا تھا ہم یہ دیکھ رہے ہیں ایک سوچی سمجھے سوچ کے مطابق ایک بیانیاں بیڑ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو فوج ہے پاکستان کے اندر جو انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں پاکستان کے اندر جو پولس کے لوگ ہیں یہ صرف اسی چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی نے کسی طرح پی ٹی آئی کے لوگوں کی پکڑ دکڑ کی جائے اور یہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں ہم گلزار شمبے سے لے کے باقی جتنے لوگ مختلف قلطم تنظیموں کے جو پکڑے گئے ہیں یہ جن کو مارا گیا ہے یہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ بیٹھیں اور آپ نے جا کے فائر کر دی اس کے لئے پورے آپریشنز ہوتے ہیں انٹیلیجنس بیسٹ آپریشنز ہوتے ہیں بعض وقت ملک میں ہوتے ہیں بعض وقت چار ملکوں کے انگیز کرنا پڑتا ہے بعض وقت بہت زیادہ انٹرناشنل لیول پہ ہوتے ہیں میں آپ سے آپ کو سجسٹ کروں گا کہ کچھ فلمز ہیں آپ ذرا ان کو دیکھئے ایک ہالی وڈ کے فلم ہے آئین ڈا سکائے وہ آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو ایجنسیز ہیں ایون جو امریکن سی آئی اے ہے وہ کیسے کام کرتی ہے آئین ڈا سکائے میں دوبارہ نام لے رہا ہوں تاکہ سمجھ آئے گی کہ یہ کوئی کسی بھی مطلوب شخص کو پکڑنا یا کسی بھی مطلوب شخص کو گہرے میں لانا اتنا آسان نہیں ہوتا بہرحال جو پولٹیکل ہے وہ ایک نیرٹیب بنایا جا رہا ہے شکر خدا کا میں تو دیکھ رہا تھا کہ کہیں جو شارک جمال صاحب ہیں کچھ لوگوں نے ان کی ڈیتھ کو بھی ایک رنگ دینے کی کوشش کی ہے اور یہ بہت انفارسنیٹ ہے کہ ہر موقع آپ ہر موقع آپ جو ہے وہ پاکستان کے اندر ایک تفریق کا انتشار کا نفرت کا جواز ڈھونڈنے کے لیے آپ اس موقع کو استعمال کریں یہ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی افسوسناک ہے ایون تو یہاں تک اب یہ کہہ دیا گیا جو قبلہ ہیں انہوں نے لیٹس خطاب میں کہہ دیا کہ تم بگر آزادی کے لیے جڑو گے تو تمہیں شہید کا درجہ ملے گا میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے سیاسی مقاصد کے لیے سیاسی ازائم کے لیے لوگوں کو استعمال ضرور کیا جاتا ہے پروپیگنڈا بھی کیا جاتا ہے لیکن اس نہج تک نہیں اگر آپ نے وہی شہادت کی بات کرنی ہے تو پھر زل شاہ کے خون کے ساتھ انصاف کیوں نہیں کرتے آپ اس کو لے کر کیوں نہیں چلتے کیوں بھول جاتے ہیں مجھے تو آج تک یاد ہے دو ہزار چودہ میں دھرنے سے پہلے فیصل آباد میں آپ کے ایک کارکون تھا حق نواز وہ بھی اسی طرح بلوے میں مارا گیا تھا اس کے خون کے ساتھ کیا ہوا تو یہ بہت سے سوالات ہیں آپ جو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ کسی کے لیے اس حد پر نہیں جانا چاہیے واپس آتے ہیں جو جو نگرہ وزیراعظم کی ہم نے بات کی تھی نگرہ وزیراعظم ایک سیاسی شخصیت ہی ہوگی لیکن اسحاگ ڈار نہیں ہوں گے اسحاگ ڈار کیوں نہیں ہو سکتے اسحاگ ڈار میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس لیے نہیں ہو سکتے کہ اگر اسحاگ ڈار ہو جائیں گے تو پھر جو آپوزیشن ہے اس کو ایک جواز ملے گا کہ پہلے بھی شہباز شریف وزیراعظم تھے نون لیگ میجر اتحادی تھی تو اب اسحاگ ڈار آگے ہیں تو فرق کیا پڑا ہے وہ تو آلریڈی نون لیگ کے سینیٹر ہیں اگر وہ سینیٹر کے نشے چھوڑ بھی دیں مجھے نہیں پتا کہ اس کریٹیریا کے لیے کیا ضروری ہے چھوڑنا لیکن اگر چھوڑ بھی دیں تو پھر بھی ان سے ٹیک تو نون لیگ کا نہیں ہٹے گا اور سب سمجھتے ہیں کہ شریف خاندان کے مسلم لیگ مون میں اور بالخصوص نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ کے قریب جتنے اسحاگ ڈار ہیں موجودہ کابینہ میں اتنا کوئی بھی نہیں ہے اسحاگ ڈار صاحب نہیں ہوں گے لیکن خبر یا اطلاع میری یہ ہے کہ ایک سابق وزیراعظم ایک اور سابق وزیراعظم نگرہ وزیراعظم بن سکتا ہے اب وہ آپ سوچ لیں کہ وہ کون ہو سکتا ہے ایک اور سابق وزیراعظم نگرہ وزیراعظم بن سکتا ہے اور اس کے چانسز بھی قوی ہیں یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں دوسری امپورٹن بات الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ سب سے اہم بات ہے یقین مانئے کہ میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن تو ہوں گے لیکن یہ نوے روز میں مجھے ہوتے دکھائی نہیں دے رہے ہیں اب سی سی آئی میں اگر معاملہ بھیج دیتے ہیں کانسل آف کامن انٹرسٹ میں وہ نئی حلقہ بندیوں کی منظوری دے دیتے ہیں نئی حلقہ بندیاں جب منظور ہو جائیں گی نئی حلقہ بندیاں منظور ہونے میں فروری میں الیکشن نظر آتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ اگر یہ حکومت چاہ مہینے طول پکڑ گئی تو پھر یہ بھی ایک بات ہو رہی ہے کہ یہ سال دو الیکشن نہیں ہوں گے جب تک یہ بارے معاملات سیٹل نہیں ہو جاتے لیکن پیپلز وارڈی کے لوگوں سے جب میری بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ اگر سی سی آئی اس کو منظور کر دیتی ہے تو پھر حلقہ بندیاں ضروری ہیں کہ پیپلز پارٹی بھی پارچلی اس بات پہ کہیں نہ کہیں جا کے اگری ہے کہ مارچ فروری تک الیکشن ہو جائیں اس وقت اگر کوئی چاہتا ہے نوے روز میں الیکشن ہوں تو وہ صرف نواز شریف ہیں اب نواز شریف صاحب کو کیسے رام کرنا ہے یہ تو خیر وقت ہی بتائے گا لیکن نواز شریف چاہتے ہیں کہ تین مہینے میں الیکشن ہو جائیں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے دوسری اہم بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کیونکہ جو آئی پی پی ہے استحقام پاکستان پارٹی ہے پرویس خٹک ساتھ پی جو جماعت ہے پی ٹی اے پارلیمنٹیریانز وہ بھی نہیں چاہتے کہ نوے دن میں الیکشن ہو کیونکہ یہ نومنود جماعتیں ہیں ابھی تک انہوں نے کوئی جلسہ تک نہیں کیا کوئی کورنان میٹنگ تک نہیں کی ہے اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن تھوڑا ڈیلے ہو ان کو کوئی جواز مل جائے ان کو ٹائم مل جائے ان کی تنظیم بن جائے سو اب بھی صرف اور صرف ایک شخص چاہتا ہے کہ الیکشن ہوں اور دوسرے جو ہیں وہ پی ٹی اے چیئرمن ہیں لیکن پی ٹی اے چیئرمن پہ جو تلوانیں لٹک رہی ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے پی ٹی اے چیئرمن پہ توشہ خانہ کی تلوار سائفر کا کیس بنتا کیسے ہے کس نویت کا کیس ہوگا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور پھر القادل ٹرسٹ کیس لیکن جو سب سے ان میں دیکھا جائے توشہ خانہ ایک بڑی علامنگ سیچوئیشن ہے برحال جو میری سمجھ میں بات آ رہی ہے عساقڈار وزرعظم نہیں ہوں گے نگرہ جو حکومت ہے اس کو طول دیا جا سکتا ہے اس پہ ساری جماعتیں متفق ہیں ماں سوائے نواز شریف کے اور پی ٹی اے چیئرمن کے اور تیسری جو میں نے آپ سے بات کی ہے کہ کوئی سابق وزرعظم ہی نگرہ وزرعظم ہو سکتا ہے سو ان باتوں کو یاد رکھے گا فیصل ابباسی کو اجازت دیجئے